لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن لہو شریک فی الملک ولم يكن لہو ولي من الزلی وکبر تکبیرا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول النبی اللمی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الامام الباقر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة لم يجعل اللہ تبارک وتعالى لعحد من الناس فیہن رخصہ صلوات پرد محمد وعالی ابتدائے کلام میں گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی طلاعات فرما کر مولانا صنع اباس ابن زہر اباس سمی حیدر ابن وسی حیدر لذینہ حیات بنت حیات مہدی اور جملہ مومنین و مومنات مرہومین سرائمیر کی ارواح کو عصال فرمایا صلوات پرد محمد وعالی مجلس کا عنوان عیسیٰ لسواب جملہ مومنین و مومنات ہے اس مجلس کے ذریعے سے تاکہ ہمیں فائدہ ہو اور ترویح روح کا سبب بنے ان کے لیے جن کو کچھ عرصے کے بعد فراموش کر دیا جاتا ہے بھولا دیا جاتا ہے کئی جگہ میں اس بات کو ارس کر چکا ہوں کی ہمارے یہاں جب تک ہم لوگ ہیں ہم اپنے نیک کام انجام دیتے ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں تو ذمہ داری وہ رسا کی رہتی ہے بچوں کی رہتی ہے لیکن اس میں بھی اگر لائق بیٹے ہیں تو لائق بیٹے اپنے باپ کی مجلس کریں گے اگر ایک نسل اور گزر جائے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم ایسے پوتے ہیں جو دادا کی مجلس کریں اگر ایک نسل اور گزر جائے پر دادا کی مجلس پھر کوئی نہیں کرتا کوئی ہو سکتا ہے کرتے ہیں لیکن دادا کے دادا کی مجلس کوئی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ ہماری مجلسیں صرف ایک دو نسل تک رہیں گے اس کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہ رہے گا تو کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں ہمیں ثواب کانٹینیو ملتا رہے ہم دنیا میں جو کام بھی کر کے جائیں گے پھر وہ ایسا یاد نہیں کریں گے یہ تو اہلِ بیت کے طفیل میں جملہ مومنین و مومنات میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے جو پرسنٹیج کا ثواب مل جاتا ہے ورنہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں تھا کام وہ کرو اپنی زندگی میں کہ جس کا ثواب کانٹینیو ہو جسے ثواب جاریہ کہا جاتا ہے اس ثواب جاریہ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف مجلس ہی کرائے بلکہ بہت سے ایسے ثواب کے کام ہیں جو ہے تو ثواب کام لیکن آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے میں بہت سنبھل کے کہوں گا اس لئے کہ آج کل ایڈیٹنگ کا دور ہے مولانا صاحب کی کلپ چھوٹی سی بنا کر کہتے ہیں دیکھو کیا کہہ دیا مولانا نے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی اس کے خلاف بول دیا اس کے خلاف بول دیا لیکن ذرا سوچیں ہمارے ہاں ایک ایسے ثواب کا ذریعہ چلتا تھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے نام سے قرآن کے پاروں کو ڈبوں میں قید کر کے لے جا کے مسجد میں رکھ دیا جائے ہے اچھی چیز لیکن اچھی چیز تب ہی ہے جب اس کا استعمال ہو مسجدوں میں ایسے ہی اتنے ڈبے رکھے ہیں کہ شب قدر کے علاوہ کھلتے ہی نہیں ہیں وہ بھی اس سر پر رکھنے کے لیے کھل جاتے ہیں تو وہاں چونکی اتنا زیادہ وہ ہو چکے ہیں تو اب اسے لے جا کے نہ رکھئے اس جگہ پہ جہاں زیادہ ہیں جہاں نہیں ہے وہاں پھر بھی ٹھیک ہے وہاں ثواب کا ذریعہ ہے ڈبے رکھ دینے کا ثواب نہیں ہے اس ڈبے سے قرآن نکل کے اس کے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے جو چیز استعمال میں اس کا ثواب ہے اگر کسی مسجد میں بہت زیادہ ڈبے ہو گئے ہیں تو اس ڈبے کو رکھنے سے کہیں بہتر ہے کسی ایسے غریب کے بیگ کو تلاش کرو جو بچہ اسکول جاتو رہا ہے لیکن کتابوں کا پیسہ نہیں ہے اس کے لئے کتاب فراہم کرو اس کے لئے فیس فراہم کرو جب تک یہ بچہ پڑھے گا ثواب ملتا رہے گا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرے نہ کرے جہاں جہاں اس کے علم کا دریا بہے گا ثواب اس انسان تک پہنچتا رہے گا ایک سلوات پہ دے محمد و آل محمد تو چونکہ مرہومین کے حسال سواب کی مجلس ہے ہمارے لئے ابھی بھی غنیمت ہے جب تک زندہ ہو پرانے زمانے میں جو معصومین نے روایتیں کہی ہیں اس میں انہوں نے کہا کونے کھو دو آج کے زمانے میں کونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور چلتا بھی نہیں کوا کونے کو لفظ بدل کے آج کیا کہیں گے سمر سیبر لگوا دیا جائے پانی کا انتظام کر دیا جائے سمر سیبل جہاں جہاں جائے گا جس جس گھر میں جائے گا جہاں جہاں پانی پیے گا وہ انسان وہ آپ کو یاد کرے نہ کرے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ دس پرسنٹ ثواب آپ کو ضرور ملتا رہے گا مولانا صاحب پھر تو ہمارے دشمن بھی استفادہ کریں گے ہم تو اسی لئے نہیں کرتے نا کہ اگر ہم نے پائپ لگا دیا ہم نے سمر سیبل لگا دیا تو گاؤں کا وہ آدمی جسے ہم نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آکے اپنا مکان بنوائے گا تو ہمارے سمر سیبل سے فائدہ اٹھائے گا ہمارے سمر سیبل سے تو ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں نا ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں پانی کے مسئلے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کون اپنا ہے کون پرائیہ ہے اگر ہر کا لشکر دیا آئے گا تو ہم پانی پلائیں گے اسے اس لئے کہ یہی پانی ہے جو جا کے اسے ہر بنا کے پیش کر دے گا کہ مائی کو صحیح نہیں ہے ایک اور صلوات پڑھ دوں گا تو خود ہی یہ سالے سوا اور میں چاہتا ہوں جس موضوع کو اختیار کیا ہے عمومی طور پر یہ ایک خوشک موضوع ہے لیکن خوشک موضوع کے اندر سے وہ باتیں نکالنے کے کوشش کروں گا جہاں اپنے پیغام کو بھی پہنچا سکوں روایت ہے امام باخر علیہ السلام کی امام ارشاد فرماتے ہیں سلا سن لم يجعل اللہ تبارک و تعالی لعہد من الناس فیہن رخصہ تین ایسے موارد ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کسی بھی انسان کو کوئی چھوٹ نہیں دی تین ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کسی انسان کو کوئی چھوٹ نہیں دی میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ترویہ روح کا سبب بنے گی یہ جملہ سب سے پہلے اداع الامانہ کسی نے آپ کو امانت دی ہے اسے ادا کرنا ہے لیل بر والفاجر چاہے وہ نیک کی امانت ہو چاہے فاجر کی امانت ہو کوئی چھوٹ نہیں ہے چاہے مسلمان نے آپ کو امانت دی ہو چاہے غیر مسلمان نے امانت دی ہو یہ کہہ کہ تو آپ گزریں نہیں سکتے کہ یہ مال غیر مسلمان کا ہے کھا جاؤ نہیں امانت دار یہ نہیں دیکھتا مسلمان کا مال ہے کہ غیر مسلمان کا مال ہے امانت دار یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ہم کو امین سمجھا ہے ہمارے پاس مال رکھا ہے پیغمبر نے چالیس سال کل عمر پیغمبر کتنی تیرسٹ سال الحمدللہ تیرسٹ سال میں تقریباً دو تہائی چالیس سال کے عمر پیغمبر نے نہ کسی سے نماز پر ہوائی نہ کسی سے روزہ رکھوایا نہ کسی کو حج پر بھیجا نہ کسی سے زکاة لی نہ کسی سے خمس لیا نہ کسی سے احکام شریعہ جو عمومی ہیں اس کو طلب کیا کوئی بھی اسلام کو حکم نہیں مانگا چالیس سال نبی اپنی امانتداری کا کلمہ پڑھواتے رہے چالیس سال نبی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھواتے رہے چالیس سال نبی ان کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے رہے یا رسول اللہ نماز کیوں نہیں پڑھوارے ہیں یا رسول اللہ روزہ کیوں نہیں رکھوارے اکسلوات پر دے محمد وآلہم اپنی دو تہائی عمر وہ بابر کا زندگی رسول کی جو کل انبیاء کی زندگی کا خلاصہ ہے اس کی بھی دو تہائی زندگی نہ رسول نے کہا نماز پڑھو نہ رسول نے کہا روزہ رکھو نہ رسول نے کہا ہش پہ جاؤ دو تہائی زندگی رسول کہہ کیا رہے ہیں امین بنو رسول کہہ کیا رہے ہیں سچے بنو رسول کہہ کیا رہے ہیں کسی کو دھوکہ نہ دو ابھی تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ یہ نہیں دیکھتا مسلمان سے ہے کہ غیر مسلمان سے ہے دھوکہ دینے والا کوئی بھی ہو وہ غلط ہوتا ہے یا رسول اللہ ابھی کیوں کہ اس لیے کہ سب سے پہلے میری کوشش یہ ہے ایک بار تمہارا ظرف اچھا ہو جائے پھر یہ نماز بھی فائدہ دے گی یہ روزہ بھی فائدہ دے گا یہ حج بھی فائدہ دے گا یہ صدقہ بھی فائدہ دے گا لیکن اگر ظرف اچھا نہیں ہے یہ چیزیں آکے تمہیں خراب تو کریں گی فائدہ نہیں پہنچائیں گی ایک سلامات پہ دیں محمد و آل محمد اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلا آدمی اتنی نماز پڑتا ہے لیکن بہت بڑا جھوٹا ہے ہمیشہ مسجد میں دکھائی پڑتا ہے لیکن جب پیسہ دے دو تو دیکھو اس کی امانت داری بہت بڑا خائن نظر آتا ہے چہرے پر سجدے کا نشان بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ انسان اچھا نہیں ہے معاملات میں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ رسول نے پہلے دن یہ ساری چیزیں مانگی ہی نہیں جب فتح مکہ میں وہ سب آئے اور آئیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اے رسول آپ ان سے بیعت لیجے کیا یہ بدکاری نہیں کریں گی یہ چوری نہیں کریں گی یہ فریب نہیں کریں گی یہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گی یہ پرچم جو لگائے ہوئے ہیں یہ ہٹا لیں گی یہ جھنڈے والی ہیں اپنے جھنڈوں کو ہٹا لیں گی یہ ساری چیز یا رسول اللہ پہلے دن آپ مسلمان بنا رہے ہیں ان سے کہیے کہ مسجد آنا نماز پڑھنا پڑے گا تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا تمہیں حش پہ جانا ہے تمہیں زکاة دینا ہے آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں بدکاری نہ کرو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو آپ کہہ رہے ہیں یہ فراڑ نہ کرو آپ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں رسول نے کہا یہ بیس ہے یہ بیسک ہے اگر بیسک اچھا نہ رہا تو امارتیں اچھی نہیں بنائیں گی سب سے پہلے یہ چیزیں چھوائی جائیں ہم کسی کو مسلمان بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دن ڈاڑھی رکھو ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے لیکن ہم مسلمان بنانے کے پہلے دن کہتے ہیں ٹوپی لگاؤ ہم مسلمان بنانے کے پہلے دن کہتے ہیں ڈاڑھی رکھو ٹوپی لگا دیا ڈاڑھی رکھوا دی اس کے کردار کو چینج نہ کیا تو پھر اسی ٹوپی اور بڑی بڑی ڈاڑھی کے ساتھ گالیاں دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے اسلام نے پہلے دن ٹوپی پہنائی نہیں ہے اسلام نے پہلے دن ٹوپی پہنانے سے روکا ہے کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا کسی کے ساتھ فریب نہ کرنا اگر یہ ساری چیزیں آگئیں تو اس کے بعد جب تمہاری پیشانی جھکے گی تو لا الہ الا اللہ صرف زبان سے ادا نہ ہوگا بلکہ دل سے ادا ہوگا ایک صلوات پر دیں محمد و آل محمد تو یہ تین چیزیں ہیں تینوں میں انشاءاللہ مختصر گفتور کرنی سب سے پہلے ادائے امانت پہلے تینوں چیزوں کا عرض کرتا چرو ادائے امانت چاہے وہ نیک کی امانت ہو چاہے برے کی امانت چاہے مسلمان کی امانت ہو چاہے غیر مسلمان کی امانت ہو اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس پہ وفا کرو چاہے بر سے کیا ہو چاہے فاجر سے کیا ہو چاہے نیک سے کیا ہو چاہے برے سے کیا یہ کہیں نہیں وہ خود وعدہ خلاف ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا ہی کریں گے بلکل غلط وہ برے ہیں ہم وعدہ خلافی کریں گے بلکل غلط اسلام کہہ رہا ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان اگر وعدہ کیا ہے تو وفا کرو اور تیسی چیز بر الوالدین برین کاناؤ فاجرین والدین کے ساتھ حسن سلوک چاہے تمہارے والدین مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان نیک ہوں چاہے فاجر یہ تین چیزیں ہیں سب سے پہلے جس روح کی طرف آگے بلنا ہے وہ ہے الوفا بالاحد اگر کسی سے وعدہ کیا چاہے اچھے سے وعدہ کیا چاہے غلط سے تمہیں اگر اچھا بننا ہے تو وعدہ وفائی کرنا پڑے گی وعدہ خلافی نہ کرنا پڑے گی ہمارے ہاں جب وفا بے وفائی کی بات آتی ہے کچھ مقدس لفظ ہیں جنہیں ہم نے غلط خانے میں ڈال دیا ہے بے وفائی جب کہو تو لوگ گانے سننے لگتی ان کو اپنی بے وفائی یاد آتی ہے چار دن کے ساتھ میں بے وفائی ہو جائے تو نیندیں حرام ہو جس پروردگار سے ہم نے وعدہ کیا تھا علم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو و مبین ہم کتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں ہم نے ادھر نہیں دیکھا ہے جس نے ہمیں پیدا نہیں کیا جس نے ہمیں خلق نہیں کیا چار دن کی دوستی میں پھر وعدہ اور بے وفائی کے گانے پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی برباد کیا کرتے ہیں ہم خود کتنا وعدہ وفائی کرنے والے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں حسینی انشاءاللہ کی ہیں لیکن حسینی خیمے میں شامل بے وفا نہیں ہوتے وفادار ہوتے ہیں خیمہ حسینی میں بے وفاؤ کی جگہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں کا علمدار با وفا تھا بے وفا نہیں تھا با وفا علمدار کے تحت میں با وفا آئیں گے بے وفا نہیں آئیں گے اور آج بھی وہ خیمہ لگا ہوا ہے ہم بلکل گھورائے نہیں کی وہ خیمہ اجڑ گیا ہاں روایتیں ہیں کہو اے مولا کاش کی ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں تم اپنی جان آپ پہ نچھاور کرتے ہی تماننا جملہ کہا گیا اس لیے ہم کہتے ہیں ورنہ تو ہم بہتر جانتے ہیں ہم ہوتے تو کیا ہوتے ہم ہوتے تو کس خانے میں ہوتے رات رات میں پلٹ جانے والے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو کس پارٹی میں ہوتے کس سمت میں ہوتے معلوم ہی نہ ہوتا ایک ایک چائے پہ ہمارے ووٹ بگ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے جہاں چراغ بجھا دیا گیا تھا پھر بھی کوئی ہل نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی کہا گیا ہے جملہ کے ساتھ ہی صحیح ہم نہیں تھے لیکن اگر نہیں تھے تو کیا ہوا شامل نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتی آج بھی خیمہ لگا ہوا ہے روایتیں اگر خیمہ حسینی میں شامل نہیں تھے تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے جسے خیمہ انتظار کہا جاتا ہے اس خیمہ انتظار میں شامل ہو جاؤ خیمہ حسینی میں خود بخود شامل ہو جاؤ گے آج بھی ایک امام ہے جو تمہارا منتظر ہے آج بھی ایک امام ہے جو ہمارا منتظر ہے آج بھی ایک امام ہے جو ہمیں آواز دے رہا ہے اس خیمہ میں شامل ہو جاؤ یہ خیمہ انتظار ہے کتنا عظیم خیمہ روایت ہے جناب سکینہ سے جناب سکینہ کہتی شب آشور میرے بابا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تھا کل قربانی کا دن ہے کل مسائب کا دن ہے جو میرے اوپر قربان ہوگا وہ ایسا ہے جیسے میرے بیٹے حضرت مہدی کے خیمے میں ہوگا ہم یہاں سے تمنا کرتے ہیں اس خیمے میں ہوتے مولا انہیں دلاسہ دے رہے ہیں میرے ساتھ قربان ہوگے تو اس خیمے میں ہو جاؤ گے کتنا عظیم خیمہ یہ ہے ہم سے محلت چھینی نہیں گئی ہم سے فرصت لی نہیں گئی ابھی بھی خیمہ لگا ہوا ہے آؤ وفادار بنتے جاؤ خیمے میں شامل ہوتے جاؤ آؤ سبر والے بنتے جاؤ خیمے میں شامل ہوتے جاؤ وفا اور سبر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تب ہی جا کے حسینی بنتا ہے گھبراؤ نہیں کہ اب کیا ہوگا ارے اب کچھ نہیں ہوگا پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال پریشان وہ ہوں جنہیں انتظار کی عادت نہ ہو ہم تو بارہ سو سال سے انتظار کر رہے ہیں جو قوم بارہ سو سال کے بعد بھی نہ تھکی وہ بارہ سال میں کیا تھک جائے گی ایک سروات پر دے محمد والے محمد جو گھبرانے والی قومیں ہو وہ پریشان ہو جن کے حوصلے نہ ہو وہ پریشان ہو ہمارے ہاں تو حوصلہ بھی ہے ہم گھبراتے بھی نہیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے سبات قدم ہم مضبوط ہیں ہم انتظار والے ہم اس خیمے میں ہیں اسی لئے کہا گیا وفا اور سبروں کو ساتھ میں رکھو گھبراؤ نہیں اب کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا ہمارے لئے فرق کیا ہے ابو جہل کے ہاں سے حکومت لے کہ یزید کو دے دو کیا فرق پڑتا ہے اپنا تو انتظار اس کا ہے جہاں حکومت عدل ہوگی اپنا تو انتظار وہاں ہے جہاں بالکل وہ حکومت ہوگی جہاں مظلوموں پہ کبھی ظلم نہ ہوگا جہاں کمزور بندوں کی حکومت ہوگی جہاں سب کے ساتھ مساوات ہوگا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہیں ہم پریشان ہونے والی قوم نہیں ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہمارے لئے کیا فرق پڑتا ہے ہماری نگاہ تو کہیں اعلی درجے پہ ہے ہماری نگاہ تو کہیں دور تک ہے ہماری نگاہ تو کہیں عظیم مرحلے تک ہے اس لئے کہ ہم اس خیمے میں شامل ہونا جائے تھے لیکن شرط کیا ہے وفا سب سے پہلے وفا شرط ہے وفا مولا ابباس کو کیا کہا جاتے ہیں ابباس سے باوفا ابباس سے باوفا کیوں آپ جب بھی آئیں کبھی کسی امام بارگاہ میں گئے ہیں جہاں امام بارگاہ تو رہے لیکن علم نہ رہے وہ پیچھے سارے ذریع ہے علم پہلے کہیں بھی آپ جائیں علم سے پہلے ملاقات ذریع باد میں جو لوگ کربلا گئے ہیں مبارک ہو انہیں پھر سے نصیب ہو جو نہیں گئے انہیں جانا نصیب ہو جب مخیم میں جائیں گے خیمہ گاہ میں تو سب سے آگے کس کا خیمہ لگا ہے مولا ابباس کا سب سے آگے مولا ابباس کا خیمہ پھر امام حسین جناب زینب امام سجاد جناب قاسم بی بیوں کے خیمے یہ سارے خیمہ پیچھے ہیں سب سے آگے ابباس کا خیمہ کیوں اس لیے کہ یہ باوفا ہے باوفا پریشانی اپنے سینے پہ لیتا ہے کبھی ہٹتا نہیں ہے کبھی چھوڑ کے جاتا نہیں ہے یہ وفا کی نشانی ہے اگر خیمہ امام زمان میں شامل ہونا میں نے ٹوپک اس لے لیا کہ ایام جو آرہاں امام زمان سے منصوب اگر اس میں شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے باوفا بننا پڑے گا ابباس باوفا ہے کیوں صفحات کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں قرآن کریم پڑھیں ترزمہ پڑھیں ہاشیہ پڑھیں عربی سمجھ میں نہیں آتی اس کے سائیڈ میں جو لکھا ہے اسے پڑھیں وہاں پہ ایک داستان ہے جنابِ تالوت اور جالوت کی پڑھئیے جنابِ تالوت یعنی ان کے ساتھ جنابِ دعوت بھی تھے اور جالوت کی داستان جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا جنابِ تالوت کا لشکر گیا ظالم بادشاہ سے لگنے کے لئے جالوت سے لگنے کے لئے بیابانس یہ لوگ گزرے بہت پیاسے ہو گئے بہت پیاسے ہو گئے ایک نئے رخص سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں شدتِ عتش کا عالم یہ ہے کہ سب کی زبان باہر آ گئی اتنے میں وحی نازل ہوئی نبی ان سب سے کہہ دیجئے کہ گھبرائیں نہیں نبی کے ساتھ ہو ثابت قدم رہو نبی کے ساتھ ہو حوصلہ رکھو گھبراؤ نہیں نبی کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے حوصلہ رکھنا کمال ہے بے حوصلہ رہو گے تو مشکل میں ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے حوصلہ رہے گا تو پریشانیوں میں بھی قربانی کا جذبہ باقی رہے گا حوصلہ رکھو اب جب تم آگے بڑھ رہے ہونا تو تھوڑے فاصلے پہ دریا آنے والا نہر میٹھے پانی کی نہر ہے گھبراؤ نہیں پیاسے ہو میٹھے پانی کی نہر ہے آ گئی ہے قریب جاؤ لیکن اب شرط یہ ہے کہ اس سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا پیاسے پہ پانی پینے پہ پابندی لگا دی جائے بھئی ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں ابھی جون جولائی کے روزے آپ نے دیکھے ہیں جب افطار کا وقت ہوتا تھا لوگ جگ بھر بھر کے شربت سامنے رکھتے تھے اب کتنے ایزے لوگ پورا شربت جگ بھر کے پی جاتے تھے اللہ نے وہی کی پانی ایک چلو سے زیادہ نہیں پینا ایک چلو بس جو اس سے زیادہ پیئے وہ ہم میں سے نہیں جو اتنا پیئے وہ ہم میں سے ہے بس یہ لوگ لیکن جب پہنچے نبی نے اعلان تو کرا دیا لیکن جیسے ہی دریا دے کا سب کود گئے دریا گلے تک پی لیا پانی اور پینے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے جب پانی پی لو بھوکے پیٹ میں تو بلکل سست پڑ جاتا ہے آدم سب لیڈ گئے سب سست ہو گئے آپ سوچ رہاں گے مولانا صاحب بات کرتے کرتے کہاں چلے گئے میں گیا نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں وفا کسے کہتے ہیں ایک طرف جہاں روکا گیا پابندی لگائی گئی پانی پینا نہیں بس اتنا پینا لیکن نبی کے ساتھ رہ کے بھی کسی میں حوصلہ نہ رہا سب نے پانی پی لیا وہ نبی کے ساتھ والوں کا تذکرہ کہیں نہیں ہے لیکن ایک عباس جس پہ کسی نے روک نہ لگائی تھی دریا میں اترا چلوں میں پانی لیا لیکن پھر موں پہ دے کے مار کے بتایا ہے بے وفا لگ ہوتے ہیں وفادار لگ ہوتا ہے ایک سلوات پر دیں محمد و آلم ہم یہ کہتے ہیں نہر میں اترے اور پانی نہیں پیا ذرہ ہم آئے مبارک رمضان کے افتار کے وقت پانی نہ پی کے دیکھو بارہ چودہ گھنٹے کی پیاس کے بعد پانی نہ پی کے دیکھو تب احساس ہوگا وفاداری عباس کیا ہے تب احساس ہوگا وہ ذات کتنی عظیم تھی اگر وفا ہو حوصلہ ہو تب ہی خیم امام زمان میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ بلکل یہ نہ سمجھیں یالی تنیک انتو معاکم کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نہیں زمانہ ایک جیسا ہے افراد ایک جیسے ہیں حالات ایک جیسے ہیں ظالم ایک جیسا ہے احکام شریعت پامالی ایک جیسی ہے قوانین ایک جیسے ہیں اور حالات بھی ویسے ہیں کہائیے گیا وہ وارث خون حسینی ہے جب وارث ہے تو انتقام اور قیام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا حسین کا قیام تھا مولا کہاں سے چلے مولا چلے ہیں مدینہ سے لیکن مکہ پہنچے مکہ سے قیام کی ابتدا کی مکہ اور کوفہ خاستگاہ امام حسین تھا مکہ اور کوفہ مرکز امام حسین تھا ویسے ہی وارث حسین مکہ میں خان خدا سے پشت لگا کی آواز دے گا علا یا اہل العالم اِنَّ جَدِّ الْحُسَيْنِ قَتَلُوْهُ اَتَشَانًا امام زمان کی ابتدا بھی مکہ سے ہوگی امام کی خاستگاہ دار الخلافہ بھی کوفہ ہوگی مولا یہ کیوں تاکہ دنیا سمجھ جائے کربلا میں جو قیام ہوا تھا یہ قیام الگ سے نہیں ہے اسی قیام کا ادامہ ہے اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو میرے ساتھ آئے گا گویا حسینی خیمے میں تھا آپ جب تین شعبان ابھی گزری ہے تین شعبان میں زیارت کس کی مستحب ہے امام زمانہ کی ولادت کس کی ہے امام حسین ولادت امام حسین زیارت کس کی مستحب امام زمانہ یہ کیوں جس کی ولادت ہے اس کی زیارت مستحب ہونا چاہیے ولادت امام حسین مستحب ہے زیارت امام زمان اچھا پندرہ شعبان آئے گی ولادت امام زمان زیارت کس کی مستحب ہے زیارت کس کی مستحب امام حسین کی امام حسین کی ولادت پہ امام زمانہ کی زیارت امام زمانہ کی ولادت پہ امام حسین کی زیارت وجہ کیا ہے تاکہ سمجھ جاؤ نہ کربلا انتظار سے جدہ ہے نہ انتظار کربلا سے جدہ ہے نہ کربلا انتظار سے جدہ نہ انتظار کربلا سے جدہ وہاں بھی کہا گیا اور یہاں بھی آخری زمانے کے بارے میں ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے بہت سے گروہ ہوں گے جو امام کو بلانے والے امام کے حق میں کام کرنے والے اللہمہ عجل ولیہ کلفرج یا صاحب الزمانہ درکنی مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے لیکن زمانہ سیم امام والا ہے بلانے والے تو بہت ہیں جب امام آئیں گے تو وعدہ وفائی کرنے والے سب نہ رہیں گے بارہ ہزار خط امام حسین کو بھی لکھے گئے تھے لیکن خط لکھنے کے بعد مولا خود نہیں گئے کئی بار میں نے یہ جملہ عرض کیا امام حسین نہیں گئے امام حسین کو بلائے امام نے کیا کیا کوفے کسے بھیجا جنابہ مسلم کو اپنے نائب کو کوفے بھیجا کوفیوں نے کچھ دن بیعت کی اور پھر اس کے بعد یہی کہا آپ کو کس نے بلائیا تھا ہم نے تو بلائے مولا کو ہم مولا کی مانیں گے آپ کی نہ مانیں گے ہم مولا کی مانیں گے آپ کی نہ مانیں گے ہم نے انہیں بلائیا تھا زمان امام زمان میں بھی ہے امام بھی آواز دیں گے دیکھو ہمیں بلاتو رہے ہو لیکن ہم ایسے آنے والے نہیں ہیں ہم بھی نائب کے ذریعے سے امتحان لیں گے کل حسین نے دیکھا تھا اگر میرے نائب کے وفادار تو میرے ہو ورنہ کوفی بن جاؤ گے آج بھی وہ امام پردے غیب سے آواز دے رہا ہے ہمارے نائب مراجع کے وفادار بنو ایک صلوات پر دیں محمد و آل محمد جو تم نے وعدہ کیا ہے کتنا وعدے پر وفا کرنا جانتے ہیں کتنا وفادار ہو تم تم حوصلہ رکھو گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونا تمہارا امام آئے گا بہت قریب ہے ہم برابر پڑھتے کلمح البسر اوہوا اقرب پلک جھپکنے کی نزدیکی ہے بلکہ اس سے بھی قریب ہے حالات سو بھی ایک دن میں فرام ہو جائیں گے گھبرانا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا روایت ہے کہ جب اللہ حالات بنانا چاہے گا ایک رات میں سارے حالات سازگار کر دے گا پروردگار ایک رات میں سارے حالات سازگار کر دے گا وہ آئے گا پریشان نہ ہو دنیا اعتراض کرتی ہے کرنے دو دنیا تو کہتی ہے کیسے ہیں آپ کہتے ہیں بارہ سو سال سے ہیں بارہ سو سال سے ہیں اتنی طولانی بدت اتنی طولانی عمر کیسے کوئی زندہ رہ سکتا ہے ہم تو نہیں دیکھتے کوئی بارہ سو سال زندہ ہو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہی کہتے ہیں دجال موجود ہے وہی کہتے ہیں یاجوج ماجوج موجود ہے وہی مانتے ہیں شیطان موجود ہے یعنی شیطان کے نمائندے کی زندگی پہ کوئی شک نہیں رحمان کے نمائندے کی زندگی پر سارا شک ہے اگر ادھر نیگٹیو کردار ہوں تو اس کو مان لے تو یہ ہائے پوزیٹیو کردار زندہ نہیں رہ سکتا اب پھر نہیں رہ سکتا میں ایسی لوگوں سے سوال کروں گا میں مثال دوں گا کہ بہت سی جگہ پہ آپ جائیں آئیس کریم بیشنے والے آتے ہیں آئیس کریم رکھتے ہیں ایسے ہی کھولے میں نہیں رکھتے نا کھولے میں وہ ڈبا رہتا ہے ڈبے میں کیوں رکھتی ہیں آپ جب وہ نکالے کہ آپ پوچھے ڈبے میں کیوں رکھے ہو کہ مولانا صاحب ڈبے میں رکھنے سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اچھا تم کو اتنا پتا ہے کہ باہری ہوا سے بچا لیا جائے تو عمر بڑھتی ہے یعنی تمہارے ذہن میں اتنا ہے کہ ڈبے میں رکھ کے عمر بڑھائی جا سکتی اچھا سبزیاں جو ہوتی ہیں سبزیوں کے عمر کیتنی ہے ایک دن دو دن چلتی ہے لیکن آپ تو فریز ایسی ایسی آنے لگی جس میں کہتے ہیں ایک مہینہ آپ کی سبزی چلے گی ہر ہی بھری رہے گی سبزی ایک مہینہ اس میں رکھو ایک مہینے کے بعد سبزی نکالو کہ ایسے بچی کہ یہ ٹیکنالوجی ہے ہماری نا یہ ترقی ہے جب ٹیکنالوجی عروش پہ پہنچتی ہے تو دو دن خراب ہو جانے والی سبزی کو بھی تیس دن چلایا جا سکتا ہے عجیب دنیا ہے اپنی ٹیکنالوجی سے دو دن والے کو تیس دن میں بدل سکتی ہے جو خالقہ ٹیکنالوجی ہے اگر وہ کسی کے عمروں کو بارہ سو سال بڑھا دے تو تاجب کیسے ایک سلوات پر دیں محمد و عالم حمد تو وفاداری رہے حوصلہ رہے گھبرانا نہیں بلکل گھبرانا نہیں اب وہ کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہماری نگاہ وہاں ہے ہمیں درس ان سے لینا ہے جو واقعی امام کے چاہنے والے تھے جو واقعی امام کے ماننے والے تھے زمان امام باقر علیہ السلام ہے اپنے اصحاب کے ساتھ مولا بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک شخص آتا ہے چھڑی کا سہارا لیے ہوئے اصحاب کا سہارا لیے ہوئے بوڑا ہو چکا ہے اس نے کہا کہ مجھے راستہ دو میں مولا کے پاس جاؤں گا مولا نے کہا ہاں انہیں راستہ دے تو یہ ضعیف ہیں بہرحال ان کا حق ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھنے کا ٹیک لگا کے بیٹھنے کا جوانوں کا حق تھوڑی ہے ان کا حق ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں آؤ ساتھ میں آ کے بیٹھ جاؤ راستہ دے دیا گیا آ کے بیٹھ گیا کہا میں آواز میری تیز نہیں ہے مولا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آیا مولا صاحب جو گفتگو کر رہا ہے بوڑھا ہو چکا ہے کہا مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو مولا نے کہا کتنا چاہتے ہو کہا مولا آپ لوگوں نے کہا فرج ہوگی یہ فرج کا عقیدہ ہر امام کے زمانے میں تھا اور سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ فرج بلکل قریب ہے بلکل قریب کہا مولا ہمیں لگتا ہے فرج ہوگی ہم آپ کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں مولا لیکن مولا ہم بے حوصلہ نہیں ہیں بڑا حوصلہ ہے اس ہفتے نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گا اگلے ہفتہ گزرتا ہے ہم کہتے کوئی بات نہیں اگلے ہفتے مہینہ گزر جاتا ہے ہم یہ کہتے کوئی بات نہیں اگلے مہینے سال گزر جاتا ہے ہم کہتے کوئی بات نہیں اگلے سال جیسے ابھی جمعہ پر سو گزرائے ہر جمعہ کے بارے میں توقع ہے کہ امام آئیں گے لیکن جب نہ آئیں تو یہی کہنا ہے نرجس کے لعل نہ صحیح اس جمعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کے باجوں ہیں مولا ہمارا حوصلہ ختم نہیں ہو رہا لیکن مولا اب یہ ہے کہ میں بگڑا ہو گیا ہوں اگر مر گیا تو کیا ہوگا مولا انتظار تو بہت کر لیا اب مر جائیں گے تو پھر تو زیارت نہیں ہوگی پھر وہ حکومت نہیں دیکھ پائیں گے مولا نے ایک جملہ کہا کہ یہی سوال میرے بابا امام سجاد سے کسی نے آکا کیا تھا تو امام سجاد نے کہا تھا گھبراؤ نہیں اگر مر گئے تو خیمہ رسالت میں جاؤ گے زندہ رہے تو خیمہ مہدویت میں پہنچ جاؤ گے تمہارے لئے خیمہ سجئے ہیں منتظرین کے لئے خیمہ سجئے ہیں اگر گزر گئے تو خیمہ رسالت و امامت اگر زندہ رہے تو خیمہ مہدویت اس نے کہا مولا پھر سے کہیں مولا نے پھر سے کہا اس کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے زارو قطار رونے لگا مولا نے اپنا رومان نکالا اس کے آنسوں کو پوچھنا شروع کر دیا اس کے آنسوں کو پوچھنا یہ ہم سب سے ہے اے منتظرین امام زمان جب تمہاری آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں تمہارا امام تمہارے آنسوں کو خشک کرتا ہے گبراؤں نے وہ اٹھ کے جانے لگا مولا نے کہا اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو یہی حقیقتاً جنتی ہے اس لیے کہ حوصلہ رہے گا تو جنتی نہ ہوگے حوصلہ ٹوٹ جائے گا تو جنتی نہ بنوگے ایک اور سلوات پردیں محمد وعالم حمد یہ سبات قدم امام کے ساتھ رہنا اپنے قدم کو مضبوطی سے رکھنا ہے اگر یہ قدم ڈگمگائے تو پھر خیمہ انتظار سے ہم نکل جائیں گے خیمہ حسینی میں نہ تھے خیمہ انتظار کے ذریعے سے حسینی بن سکتے ہیں یہ اس خیمہ میں آنے کی جگہ اپنے قدم کو جمائے رکھو اپنے قدم کو جمائے رکھو یہاں تو ہمارے قدم اکھڑتے ہیں وہاں مولا کیا کہہ رہے تھے چلے جاؤ کربلا میں امام حسین کیا کہتے تھے چلے جاؤ سب سے جمن بھی کہا جو برابر آپ نے سنا کہ چراغ بجھا دیا گیا انفرادی انڈویجولی بھی مولا نے ایک ایک انسان سے کہا ہے ادھر آؤ نافع ابن حلال کو بلایا رات کی تاریخی وہ تیلہ دکھائی پڑتا ہے کہاں مولا دکھائی پڑتا ہے کہاں میں زمانت لیتا ہوں اس تیلے کے پیچھے کوئی یزیدی فوجی نہیں ہے یہاں سے نکلو کہ گرفتار نہیں ہوگی آرام سے چلے جاؤ آرام سے چلے جاؤ میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں اپنی جان بچا لو کہاں مولا کہاں چلے جائیں ہر طرف ظلمت ہے نور ہے تو یہی ہے ہر طرف تاریخی ہے ہدایت ہے تو یہی ہے مولا کہاں چلے جائیں فرق محسوس کیا ایک طرف رسالت بلا رہی تھی لیکن لوگ پہاڑیوں کے ٹیلوں پہ جا رہے تھے ایک طرف تیلہ دکھایا جا رہا ہے لیکن کوئی جانے والا نہیں ہے ایک سلامت پہ دیں محمد و آلے محمد ثابت قدم روحلال سے کہاں چلے جاؤ زہر سے کہاں چلے جاؤ لیکن سب نے کہا حوصلہ ہے اس خیمے میں شامل ہونے کا بس اپنی بات کو اس جملے کو یہی تک روکتا ہوا سب سے پہلے وفا باللہ حد وفادار بنو تاکہ خیمہ امام زمان میں تمہارا شمار ہو دوسری چیز ادا الامانہ امانت کے ادا کرنے والے بنو کسی نے امانت دی ہے یہ نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلا کسی کا گھر میں رہ رہے ہیں غیر مسلم ہے اکیلی عورت تھی وہ مر گئی کوئی وارث نہیں ہے تو اب یہ بتانے کی ذہمت بھی نہیں کرتے کیا کرنا ہے دوسرے کا تھا قبضہ کر لو جیسے ادا اے امانت ادا اے امانت ہے پیغمبر پہلے جب امانتیں ادا کر رہے تھے تو کیا مسلمان تھے ارے رسول ہجرت بھی کر گئے اپنا سب سے چہیتا علی اسے چھوڑ کے گئے ہیں بغیر امانت ادا کیے آنا نہیں اچھا کہ اس کی امانت اتے تھے مشکین ہی کو تو تھی وہ مسلمان نہیں تھے کہا اے علی امانت ادا کر لینا اس لئے کہ ہم ہجرت بھی کر کے جاتے ہیں تو گدار بن کے نہیں جاتے امانت دار بن کے جاتے ہیں ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد لیکن یہ امانت بھی عظیم گفتگو ہے امانت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا امانت کل جسم ہے امانت یہ ظاہری حیعت بھی ہے یہ جو امامہ ہے نا یہ امامہ امانت ہے یہ امامہ امانت ہے یہ ردہ امانت ہے یہ لباس امانت ہے جب اسے فقر سمجھا جاتا ہے خرابی تب ہی آتی ہے جب اسے امانت و ذمہ داری سمجھا جاتا ہے تو انسان بہکتا نہیں ہے علم امانت ہے علم امانت ہے علم فقر کا ذریعہ نہیں ہے علم امانت الہی ہے علم دنیا تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے اگر اس علم کو فقر کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو اسی کو خیانت کہا جاتا ہے اگر اسے فقر کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اسی کو خیانت کہا جاتا ہے یہیں کہی رائے بارہ بنکی میں شاید میں نے یہ جملہ بلہ میں باورہ والی داستان میں نے نقل کی تھی کہ جہاں علم کو اپنے لیے فقر کا ذریعہ سمجھ لیا جائے خرابی وہیں آتی ہے بلہ میں باورہ قرآن نے داستان نقل کی اس میں آزم کا علم تھا اس میں آزم جانتے ہیں اگر علم ہو جائے تو عاصف اپنے برخیہ تختِ بلقیس کو ملکِ سبا سے اٹھوا لیتے ہیں اتنا عظیم علم بلہ میں باورہ کو علم تھا بنی اسرائیل میں تھا بددعا یا دعا کرتا تھا کوئی بھی اس کے پاس آئے کہ دعا کر دیجئے تو وہ ہماری ہندی کے زبان میں کہتے ہیں دعا کر لے کسی کو یا کسی کو شراب دے دے تو بلکل اثر کر جاتا تھا بہت اچھا چلتا رہا ایک دن ظالم نے دیکھا کہ موسیٰ کے اوپر کنٹرول ایسے نہیں کیا جا سکتا کیا کریں کسی ایسے کو پکڑو کہ جس کے پاس علم ہو بلہ میں باورہ کو پکڑا کہ بلہ ہم موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے نبی خدا کی خلاف نبی کے خلاف بددعا کرنے بلہ ہم نے کہا نہیں ہم ان کے خلاف بددعا نہیں کریں گے کہا اچھا کتنا لوگ ایک تھیلی دو تھیلی پانچ تھیلی دیکھیں سب کا ایمان ہوتا ہے سب کا ایمان ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں راستے میں دس روپے پڑا ملا تو اسے اٹھا کے ہر جگہ دکھائیں گے بھائی کس کا ہے لیکن اگر ایک لاکھ مل جائے گا تو نہیں دکھائیں گے ہمارا ایمان دس روپے کا ہے بس کسی کا ایمان پچاس روپے تک رہتا ہے سو روپے تک رہتا ہے کہاں ڈکمگا جائے اتنا ہی ایمان ہے کسی کا ایک روپے میں بھی ڈکمگا جاتا ہے تو یہ سب کا ہے بلہ میں باہوران نے کہا نہیں کہا دو تھیلی چاہیے پانچ تھیلی دس تھیلی بڑھاتا رہا اتنے پیسے کا وعدہ کیا جس میں بلہ میں باہوران نے کہا ٹھیک ہم بددعا کر دیں گے راضی ہو گیا ابھی تک دستور یہ تھا کہ وہ ایک خچر تھا خچر پر بیٹھ کے جاتا تھا ٹیلے کے اوپر پہاڑ کے اوپر وہاں جا کے بددعا کرے خچر کے اوپر بیٹھا ہے خچر ایسا جانور ہے کہ جس کو راستہ دکھانا نہیں پڑتا ہے ایک بار آپ راستہ دکھا دو اس کے بعد وہ خود ہی سر اٹھا کے چل دیتا ہے خچر پر بیٹھا آج کہا چلو تو آج خچر چل نہیں رہا ہے ہمیشہ تو بڑے آرام سے چلا جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے تازیانہ مارنا شروع کیا کوڑے مارنا شروع کیا چلو 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 خچر چلا نہیں جانور کیوں نہیں جا رہا ہو کہا جانور ہوں لیکن اگر حادی برحق کے خلاف جاؤ گے تو احتجاج کروں گا اگر حادی برحق کے خلاف جاؤ گے احتجاج کروں گا چاہے بلہ میں باہورہ کا خچر ہو یا کسی خاص مقام کے کتے رہے ہو وہ بتا دیں گے کہ غلط جا رہے ہو ایک سلوات پر دیں محمد والے محمد پھر اچھا مارا اتنا مارا کہ جانور مر گیا یہ پیدل ہی چلا گیا وہاں پہنچا وہاں پہنچنے کے بعد وہی کھل جا سمسیم والی بات یاد ہی نہیں آرہا اس میں آزم جو پروردگار علم دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے اگر فخر کرو گے اگر گھمنٹ کرو گے ایک فالش کا ٹیک ہوگا مو ٹیڑا ہو جائے گا کچھ کر نہیں سکتے ہو بولنے کے محتاج ہو جب کتنا بڑا عالم کہ انہوں نے ایک اٹیک ہوا تو اس کے بعد کسی قابل نہیں رہ جائیں گے کسی حال کے نہ رہ جائیں گے اب اس کا کچھ یاد نہیں آیا یہاں تک کہ قرآن نے کہا وہ ہلاک ہوا یہ علم جو ذمہ داری تھی جو امانت تھی اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے تو بلعم جیسے بن جاؤ بلعم باورا جیسے بن جاؤ گے ایک یہ علم امانت ہے یہ لباس امانت جسم انسان یہ جسم انسان بھی پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے یہ زبان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ایک عظیم امانت ہے یہ روایت ہے معصومین سے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان تمام اجسا سے آزا سے پوچھتی ہے تمام آزا سے ہاں سے سوال کرتی ہے زبان ہاں سے کہ ہیلو ٹھیک ہو خیریت سے ہو کیسی صبح کیا گوڈ ماننگ پوچھتی ہے پہر سے پوچھتی ہے ٹھیک ہو زبان آنکھوں سے پوچھتی ہے خیریت ہے کانوں سے پوچھتی خیریت سارے آزا پلٹ کے جانتے کیا کہتے ہیں زبان سے اگر تم خیریت سے رہنے دو تو ہم سب خیریت سے ہیں اگر تم خیریت سے رہنے دو تو ہم سب خیریت سے ہیں حرکتیں تم کرتی ہو عذیت ہمیں ہوتی ہے حرکتیں تم کرتی ہو پریشانی ہمیں ہوتی ہے تم اوقات میں رہو تو سب اوقات میں رہیں گے کیوں اس لیے کہ امانتِ الٰہی ہے جنابِ لقمان کسی جگہ پہ غلام ہیں آقا نے کہا کہ جاؤ جانور کٹو جسم کا بہتری انشاء لے کے آؤ جانور کٹا جنابِ لقمان نے زبان بھون کے لے گئے آقا کھا لیجے آقا نے کھا لیا اگلے دن کہا جانور کٹو سب سے بری چیز لے آؤ پھر جانور کٹا زبان کٹ کے پھل لے جا کے پیش کر دیا لقمان کل میں نے کہا تھا سب سے اچھی لاؤ تبی زبان آج کہا سب سے بری لاؤ تبی زبان کہ آقا بات ہی یہی ہے اچھی راہ میں چلے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے بری راہ میں چلے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے اچھی راہ میں چلے تو نہج البلاغہ بن سکتی ہے بری راہ میں چلے تو وسیم مرتد بھی بنا سکتی ہے ایک صلوات پہ دے محمد و آل محمد یہ امانت پروردگار ہے تیسری امانت جو عرض کرنا ہے بس گفتگو کو آگے بڑھانا یہ ہے شکم پیٹ پیٹ امانت پروردگار ہے پیٹ کے غلام نہ بنو پیٹ کو اپنا غلام بناؤ پیٹ کے غلام بنو کہ تو مولا جانتے کیا کہتے ہیں نجل بلاغہ میں مفہومی ترجمہ ہے مولا آواز دیتے ہیں جب یہ خالی رہتا ہے نا یہ کہتا ہے کہ مجھے بھرو نہیں تو میں تجھے رسوا کر دوں گا زلیل کر دوں گا جب اسے بھر لو تو کہتا ہے مجھے خالی کرو نہیں تو زلیل کر دوں گا اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں ایسے ہی گھومائے گا پیٹ کو اپنا غلام بناو فاقہ رہا روزہ رہا تین دن کا روزہ رہا لیکن پیٹ کو اپنا غلام ایسے بنا رہے ہیں یتیم آیا مسکین آیا اسیر آیا روٹیاں اس کو دے دیں گے ہم اس کے غلام نہیں ہیں یہ ہمارا غلام ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے یہ ہمارے پیچھے بھاگے گا اور ایک جملہ کل بھی میں نے ارز کیا تپنیا بھی مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جیسے مجلس ختم ہوتی ہے اب یہاں بھی نماز ہوگی پہلے ہمارے یہاں بھی پہلے نماز ہوتی اب اس لیے کہ وہ شاخ تو یہیں کی ہے اب زیدپور اور قراری ایک ہی شاخ ہے جب نماز کے لیے ہم لوگ رک جاتے ہیں اور نماز کے بعد جاتے ہیں جہاں فاتحہ ہے تو لوگ ایسے گھورتے ہیں جیسے ہم ہی غلط رک گئے تھے جو فاتحہ والے ہیں جو نماز چھوڑ کے گئے ہیں وہ صحیح تھے ایسے گھورتے ہیں کہ مولانا سب اتنا لیٹ آئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم ہی غلط چلے گئے پیٹ کو ایک غلام نہ بنو پیٹ کو اپنا غلام بناو ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد یہ دو چیز ہیں تیسری چیز جو روایت ارز کر رہا ہوں امام باقر کی کہ تین چیزیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے وعدہ وفا کرنا امانت داری اور تیسری چیز برل والدین والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہے تمہارے ماں باپ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان چاہے نیک ہوں چاہے فاجر ہوں جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو یہ جو مجلس ہے نا یہ سارے گاؤں کے بچوں نے اپنے مرہومین کے لیے منقید کی جو بوڑے ہو گئے وہ بھی بچے ہیں مرہومین کی بنیزبت سب نے اپنے گزرے ہواں کے لیے کی یہ اپنے گزرے ہواں کے لیے ایک نیکی یہ اپنے والدین کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے اس میں نہیں دیکھا جاتا اپنا طے پر آئے تھے اسلام نے یہی تو کہا ہے چونکہ اسلام کے پیغام کو ہم نے سمجھا نہیں ایک بات میں ارز کرنا چاہیتا تھا بھول گیا تھا بہت اچھے وقت پہ یاد آگئی کہ اسلام جتنا بہترین دین ہے مسلمانوں نے اتنا ہی سخت دین بنا دیا ہے اور اس کو بلکہ الجھا دیا ہے اس دین کو ایسا کر دیا ہے کہ دور سے لگتا ہے بڑا ٹائٹ اور بڑا خطرناک دین بڑا آسان سادی اسلام کے پیغام ہے ابھی ہولی آ رہی کچھ دنوں کے بعد ہولی ہے میرا خیال ہے سترہ کو ہولی جلے گی اٹھارہ انیس ہولی کھیلی جائے گی ہولی ہے ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے کومن معاشرہ ہے پیغمبر کی داستان ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر جاتے تھے وہ بڑیہ روز آنا کورا ڈالتی تھی اجب وہ بیمار پڑھ گئی نبی گئے اس کی احوال پرسی کے لیے گئے ہم اسی رحمت اللہ العالمین کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود اس دن نکلیں گے ضرور اور اگر کلر پڑ جائے گا تو لڑنے پہ بھی تیار رہیں گے ارے بھائی جب کسی کا فیسٹیول چل رہا ہے تو نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس جگہ سے جانے کی ضرورت کیا ہے اور اگر رنگ پڑ بھی گیا نا تو دھوکے سے رنگ پڑ پہ لڑنے والوں رحمت اللہ العالمین کے اوپر جان بوجھ کے کورا پھیکا جاتا تھا لیکن لڑے نہیں اپنے کردار کو تو بناو مسلمان کہتے ہو رہبر اسلام کو فالو تو کرو مسلمان کہتے ہو اسلام کے لیڈر کو فالو تو کرو پہچانو تو وہ رحمت اللہ العالمین تھا اسی نبی کے پاس اسی نبی نے اسلام کے جو پیغام دی ہیں ایک پیغام آج تیرا تاریخ ہے اور سخت جملہ آئے آج مجلسیں بہت ہیں جانتے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ عورتوں کی بنائی ہوئی ایک تاریخ عرفہ جس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں تصوری نہیں ہے میں بہت ڈھونٹا رہا کہیں سے کسی چھوٹے موٹے قصہ خانی ہی میں دیکھ جائے وہ بھی نہ دیکھا کسی جگہ پہ نظر آجائے کہیں نہیں دیکھا دیکھیں عیسال سواب کسی دن بھی کریں بہتر ہے آپ تیرہ کو کریں چودہ کو کریں پندہ کسی دن بھی کریں بہتر ہے لیکن اگر یہ کہ کے کرو کہ اس دن نہ کریں گے تو آتمائیں بھٹکیں گی پورے ایک سال بھٹکتی رہیں گی جس کو حسین کا سہارہ ہو وہ آتمائیں بھٹکتی نہیں ہیں جس کو مولا کا سہارہ ہو وہ روحیں بھٹکتی نہیں ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پہلے ہی دن وہ زیارت کرانے آتے ہیں کرانے آتے ہیں اور جن کے لیے معصومی زیارت کرنے آ جائے پھر انہیں گمراہ نہیں ہونے دیتے بھٹکنے نہیں دیتے ہیں عرفہ بس ایک ہے نوزلہج اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں آپ کو کسی دن بھی کرنا ہے کرو لیکن شریعت میں جہاں داخل کرو کہ یہ حرام کمرحلے پہ آ جائے گا میرے والد کا انتقال ہوا ہے بھی کافی دن ہو گئے ہیں ایک تالیس میں دن چہلوم کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جانبوش کے نہیں کیا کہ تیرہ کو تو نہیں کروں گا تیرہ اور یقین ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں روحیں بھٹکیں گی انشاءاللہ میرے والد اور جن لوگوں نے بھی سنت کو توڑنے کے کوشش کی ہے ان کے روحیں ہیں بہت مطمئن ہوں گی بڑے اتمینان میں رہیں گے اس لیے کہ یہ سنتیں تو جو بنا دی گئی ہیں شریعت سے منصوب کر دیگی سے توڑ تیرہ سے کہیں بہتر ہے اگر چودہ کو کریں تو امام زمان سے منصوب ہو کے روحوں کے ساتھ برکتیں بھی آ جائیں گی یہ ساری چیزیں ختم ہونے کا دور ہے نہ جانے کہاں کہاں سے یہ چیزیں ہماری شریعت میں داخل ہو گئے ایک سلوات پردے محمد وعال محمد ویسے ہی اسلام کا پیغام یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نیک ہوں چاہے برے ہوں مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں نبی نے اعلان کیا چلو جہاد پر چل رہے جہاد کے مفہوم سمجھتے ہیں مارنا کٹنا ایک شخص ہے یا رسول اللہ میرے ماباپ مسلمان نہیں ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ محمد کے ساتھ لیکن جب رسول نے ایک جگہ خیوہ لگایا جہاں لشکر ایک ہٹا ہو رہا تھا کیا دیکھا وہ بھی آگئے آئے ہیں رسول نے کہا تم تو کہہ رہے تھے ماباپ کی اجازت نہیں ہے کہا ہاں وہ اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن ہم انہیں چھوڑ کے چلے آئے رسول نے کہا تمہارا جہاد میرے ساتھ نہیں ہے تمہارا جہاد والدین کی خدمت ہے یا رسول اللہ مسلمان نہیں ہے ماباپ میں مسلمان ہوا ہوں کہا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے کیا وہ تمہارے ماباپ نہیں ہے کیا ماباپ کی محبت نہیں کیا رشتہ مر گیا ہے اور ضروری ہے کہ تم جا کے ان کی خدمت کرو رسول نے کہا تمہارا کوئی حق نہیں میرے ساتھ آو جہاد کرنے کے لئے تم سمجھتے ہو جہاد صرف ادھا رہے تمہارا جہاد ادھا رہے اسے بھیج دیا وہ پلٹ کے گئے اپنے گھر سر جھکائے ہوئے گھر میں داخل ہوا ماں باپ نے دیکھا اچھا تم تو گئے تھے محمد کے ساتھ کہیں جہاد پہ آپ کیوں آگئے کہا جن کے حکم سے گیا تھا انہی نے حکم دیا ہے تم وہاں جہاد کرو تمہارا جہاد والدین کی خدمت ہے ماں باپ نے کہا اچھا ایسا کہا ہے آرے نبی نے کہا ہاں بالکل ایسا کہا ہے کہا جب ایسا کہا ہے تو چلو ہمیں اپنے محمد کے پاس لے چلو چلو ہمیں اپنے نبی کے پاس لے ہاتھوں کو پکڑا لے کے نبی کی خدمت میں آئے اے محمد وہ کلمہ پڑھوائی ہے جو اسلام کا کلمہ ہے رسول نے کہا اب سمجھے یہاں آتے تلوار چلاتے وہ فائدہ نہ ہوتا لیکن گھر کے جہاد کا جو فائدہ ہو گیا تم سامنے دیکھ رہے اسلام کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے آگے اپنے کاندھوں کو جھکا دو ان کے لئے اوف نہ کہو اپنے کاندھوں کو بلکل جھکائے رکھو اس لیے کہ ان کے آگے ماباپ کے آگے جتنا جھکو گے اتنا عظیم ہوتے جاؤں جاتے ہو پردھان کے آگے جھکتے ہو ودائق کے آگے جھکتے ہو لیڈر کے آگے جھکتے ہو وہاں جھک کے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا پانچ کلو دے ہیں تو جھک جاؤ تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں تو ان کے آگے نہیں جھکتے تمہیں بولنا سکھائیں تو ان کے آگے نہیں جھکتے وہاں جھکو گے زلیل ہو گے یہاں جھکو گے تمہارا سر اور فخر سے بلند ہوگا یہ اتنا تمہیں عظیم کر دیا جائے گا کہ حسین اپنے ہمراہ تمہیں رکھے گا کربلا جب جائیں جہاں دیار امام حسین ہے حرم امام حسین مولا حسین کے حرم میں قبریں بہت ہیں لیکن ذریع ہیں بہت نہیں جو جو کربلا میں شہید ہوا اسی کی ذریع ہے جو بعد میں دنیا سے گئے ان کی قبریں ہیں ذریع نہیں امام حسین کی ذریع جس میں جناب علی اکبر جناب علی اصغر شہدہ کربلا کی ذریع گنجہ شہیدہ کے نام سے جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریع یہ تین ذریع یہ سب کربلا کے شہید ہونے والے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور ذریع جو بین العرمین کی طرف سے آئے تو پہلے پڑتی ہے ان کا نام ہے ابراہیم مجاب ہے نا ابراہیم مجاب کی ذریع ابراہیم تو امام حسین سے بہت بات کے تو پھر ذریع کیوں بن گئی باقی سب کی تو قبریں ہیں نا کربلا والوں کی ذریع ہیں ابراہیم کے ذریع کیوں ہے حسین آواز دیں گے والدین کے آگے کاندھوں کو جھکا دو جیسے میری ذریع ہے ویسے تمہاری ذریع ہے ابراہیم مجاب کربلا سے کچھ فاصلے پہ پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں میں رہتے تھے دستور یہ تھا جب شب جمعہ آئے تو ان کے والدین زندہ تھے ماں بھی باپ بھی دونوں ضعیف ہو چکے بولے ہو چکے دستور یہ تھا ایک شب جمعہ اپنے باپ کو کاندھے پہ بٹھا کے پیدل کربلا جائیں زیارت کراتے تھے باپ کو زیارت کراتے تھے کربلا سے واپس آئے کسی کو کاندھے پہ بٹھا کے یہ پندرہ بیس کلومیٹر جانا آنا آسان نہیں ایک ہفتہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھائیں بٹھا کے لے جائیں ایک ہفتہ ایسا ہوا کہ باپ کو بٹھا کے لے گئے جیسے ہی نصف شب کے بعد واپس پہنچے پیدل آنے کا مطلب کتنی رات گزر چکی ہوگی واپس پہنچے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ایک مرتبہ ماں نے ہاتھوں کو جوڑا اے بیٹے بہت دل کرتا ہے آج کی رات مجھے بھی لے چلے جو اتنا تھک چکا ہے پیروں میں آبلے پل چکے ہیں جو خستہ حال ہے اس نے اپنے آبلوں کی طرف دیکھا لیکن ایک مرتبہ حکم پروردگار کی طرف دیکھا وَخْفِذْ لَهُمَ جَنَا حَزُّل ان کے آگے اپنے کاندھوں کو جھکا دو زلت کے ساتھ جھکا دو تاکہ تم عظیم ہو جاؤ اپنی ماں سے کہا ماں میں تمہیں لے کے چلوں گا اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا اسی تھکن کے عالم میں کربلا کی طرف چلے امام حسین کے حرم میں پہنچے اب سے پہلے بھی حرم پہنچتے تھے اب سے پہلے بھی دستور تھا جب دروازے پہ کھڑے ہوں تو سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ لیکن آج سے پہلے کبھی جواب سلام سنا نہیں تھا لیکن آج جیسے ہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ذریع سے آواز آئی علیکہ السلام یا ابراہیم اے ابراہیم تم پہ حسین کا سلام ہو اے ابراہیم تم پہ مولا سلام کہہ رہا کیوں اس لیے کہ تم نے والدین کی خدمت کی ہے اے مولا والدین کے خادم کے لیے اتنا احتمام آج اب نہیں حسین آواز دیں میں جانتا ہوں ماں کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں ماں کسے کہتے ہیں ماں سے کوئی مجھے جدا نہیں کر سکتا تھا ماں سے کوئی مجھے الگ نہیں کر سکتا تھا مسائب جناب زہرہ بہت سنے ہیں مصیبت جناب زہرہ کا ایک پہلو یہ ہے جو میں نے ایران میں ایک عالم دین سے سنا تھا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زہرہ اپنے لال سے کتنی محبت کرتی تھی کتنا حسین کو چاہتی تھی جب کوئی ماں بہت چاہتی ہے نا جیسے اپنے بچے کو دیکھتی ہے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیتی ہے آگوش میں لے لیتی ہے زہرہ بھی جب حسین کو دیکھتی تھی آگوش میں لے لیتی تھی لیکن جب سے زہرہ کی پسلیاں شکستہ ہوئی اب حسین کو آگوش میں نہیں اٹھا پاتی تھی ایک مرتبہ زہرہ بیٹھتی تھی کلیجے سے لگا کے کہے اے میرے لال اب زہرہ میں طاقت نہیں ہے کیوں صحیب تمہیں گود عجو کمالاللہ مولا وحافظرہ میں جانتا ہوں ماں کیا ہوتی ہے تمہاری ماں دنیا سے جاتی ہیں کھل کے روتے ہونا کوئی منع تو نہیں کرتا کہ دھیرے دھیرے رو آہستہ آہستہ رو لیکن حسین جانتا ہے زہرہ جیسی ماں جب دنیا سے گئی علی کہرے اے میرے لال آہستہ اے حسین آہستہ رو اے حسین آہستہ رو میں جانتا ہوں ماں کیا ہوتی ہے جب آخری مرحلہ تھا حسین عجب نہیں آواز دے جب آخری مرحلہ تھا جب مجھ سے کہا میرے بابا نے حسین آہو آخری ودا لے لو حسین آہو آخری رخصت لے لو ایک مرتبہ حسین دیواز سے پشت لگائے ہوئے بابا ایسے نہیں آپ ہی نے کہا ہے میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں مریم نے تو اپنے آغوش پھیلائے تھے مریم نے تو اپنے بازو پھیلائے تھے جب تک ام آغوش نہ پھیلائے گی یہ حسین قریب نہ جائے گا ایک مرتبہ بندے کے فن ٹوٹے اے مریلال حسین آہ زہرہ کی آغوش تیرا انتظار کر رہی ہے ایشوکمالاللہ بس آخری مرحلہ پھر حسین آواز دیں گے باپ کا مرحلہ تو سیدے سجاد سے پوچھو باپ کا مرحلہ سیدے سجاد سے پوچھو جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے مرحومین کی مجل سے بس آخری روح حرص کرنا چاہتا ہوں جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ آتے ہیں دلیسہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے میرے والد بھی دنیا سے گئے جب لوگ آکے کانے کلیجے سے لگاتے ہیں پرسہ دیتے ہیں بڑا سکون بہت آسرا ہوتا ہے اتنے لوگ ہیں جو جنازے میں آگئے اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلیجے سے لگا لیا لیکن جب سکون ملے تو سید سجاد کی طرف نگا ترشیہ جنازہ میں بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہاں تاریخ یہی کہتی تین دن کے بعد بھی امام سجاد جب آئے بنی اسد کا قافلہ تھا سارے شہادہ کو بنی اسد کے افراد کی مدد سے دفن کیا لیکن جب مولا کو دفن کرنا ہوا حسین کو کہے بنی اسد تم ہڑ جاؤ اب تنہا سید سجاد قبر میں اترے گا قبر میں تنہا اتارنا آسان نہیں ہمارے یہاں تو تین لوگ قبر میں اترتے ہیں دو تین لوگ اوپر سے سہارہ دیتے ہیں لیکن سید سجاد میرا مولا کیسے قبر میں اترا ہوگا قبر میں اتار تو دیا بنی اسد کہتے بہت دیر ہوئی ہم نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے جب ہم نے ذرا آگے بھل کے چھاک کر دیکھا کیا دیکھا سید سجاد حسین کی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھے ہوئے اے بابا اے بابا معاف کرنا جانتے وجہ کیا ہے جب قبر میں جنازے کو اتارا جاتا ہے بہت سے سے مستحبات ہیں لوگ اوپر سے مشورے دینے والے ہوتے ہیں یہ کر لو وہی مستحب بات میں ایک چیز ہے جب لٹاؤ تو مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو جب جنازے کو لٹاؤ تو اس کا چہرہ قبلہ روح کر دو جب نہیں سیدے سجاد نہ کاؤ بابا چہرہ تو آئی اے بابا جنازہ ہے لیکن سر نہیں ہے اے بابا میں وعدہ کرتا ہوں پلٹ کر سر لے کے آؤں گا آپ کے جنازے کے ساتھ سر کو محتس اور بابا میں وعدہ کر دو اللہ وہ سینا وسیعلم اللذین ظلم ایمن قلبین قلبون انہا للاہ وانہا الیہ راجعون بارے اللہ ہمارے اس مختصر سے مجلس آزا کو قبول فرماؤں چاہاں جہاں بھی شیعان حیدر اکرار ہیں مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و عاب روح کی حفاظت فرماؤں ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرماؤں ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرماؤں پروردگار جن مرہومین کے لیے مجلس کا انقاد کیا گیا ہے ان کو جوار معصومین میں جگہ آتا فرماؤں پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرماؤں سورہ حمد اور سورہ اخلاص اطلاعات فرما کر جملہ مرہومین اموات مومنین و مومنات سرائمیر کی روح کوئی سال فرماؤں